لوگوں کچھ لوگ آپ نے دیکھا ہوگا غصہ کرتے ہیں بی بی سے جھگلا ہو گیا غصہ آیا ماں سے جھگلا ہو گیا غصہ آیا باپ سے جھگلا ہو گیا غصہ آیا اپنے گھر والوں سے جھگلا ہو گیا غصہ آیا اور غصے میں آنے کے بعد آپ نے دیکھا ہوگا اور خاص کر میرا نوجوان تبقہ اس میں زیادہ ملوز ہے بھول ہو کو کم دیکھا جاتا ہے مگر نوجوانوں کو زیادہ دیکھا جاتا ہے کہ جب غصہ آیا تو غصے میں پھر وہ ایک قدم اٹھاتے ہیں اور اس قدم کا نام خودکشی ایک قدم اٹھاتے ہیں جو اپنی موت کی طرف ان کا قدم بڑھتا ہے لوگوں بات بات پہ گھر والوں کو وہ یہ دھمکیاں بھی دیتے ہیں کہ ہم مر جائیں گے اگر ہمارے مرضی کا کام نہ ہوا تو خودکشی کر لیں گے فاسی کے پھندے پہ لٹک جائیں گے مگر تمہیں پتا نہیں ہے اے میرے نوجوان بھائیو اے میرے نوجوان ساتھیو دل کے کانوں سے سن لینا یہ خودکشی کا عمل اتنا برا عمل ہے اتنا برا عمل ہے کہ جب انسان غصے میں اس پہ قدم تو اٹھا لیتا ہے زہر تو کھا لیتا ہے فاسی کے پھندے پہ لٹک جاتا ہے پانی میں کوت کے جان تو دے دیتا ہے مگر میرے عزیز ذرہ کان کھول کے سن لینا یہ ایسا عمل ہے فاسی کے پھندے پہ جب لٹکتا ہے اور جب موت کا فرشتہ قریب آتا ہے اور جب موت کے فرشتے کی یہ شکل دیتا ہے تو اس وقت بنا گھبراتا ہے سوچتا ہے ہائے میں نے یہ کیا کر لیا ہائے میں نے یہ کیسا قدم اٹھا لیا کاش میری گردن اس موت کے پھندے سے نکل جائے کاش اس فاسی کے پھندے سے میری گردن نکل جائے میں نے غصے ہی میں ہی صحیح مگر یہ کام کیا بنا غلط ہے مگر سنو اے زندہ دنی مسلمانوں اب پشتانے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اب افسوس کرنے سے کچھ نہیں ہوتا ہے اوہ نوجوانوں اگر فاقے سے رہنا ہو تو رہ لینا اگر کپڑا نہ ہو تو میرے پیارے پرانا پہن کے رہ لینا کسی کی دو بات سن لینا اگر کوئی معاملہ ہو تو صبر کر لینا مگر خودکشی کی طرف قدم نہ اٹھانا خودکشی کرنے والا بزدل ہے خودکشی کرنے والا بزدل ہے وہ حالات سے سمجھوتا نہ کر پایا حالات کا مقابلہ نہ کر پایا اور تجھے پتا نہیں ہے تو تو خودکشی کر لے گا دنیا زمانہ تیرا دفن کر دے گا مگر سن تجھے جب تک قیامت نہیں آگی اسی عذاب میں مقتلعہ رکھا جائے گا تُو نے اگر زہر کھایا ہے تو اسی زہر کی تکلیح میں مقتلعہ رکھا جائے گا اگر تھاسی کھایا ہے تو اسی کی تکلیح میں مقتلعہ رکھا جائے گا آپ بہت توجہ سے سنیے گا ٹھیک تقریر الحمدللہ میں بہت سی کرتا ہوں اور الحمدللہ یوٹیوب پہ آپ سنتے بھی ہیں لیکن میں کوشش کرتا ہوں میری قوم کے اندر جو خرافات اور خرابی ہیں ان کو میں اٹھاؤں اور ان کا ذکر کروں یہ میری ذمہ داری ہے میں بہت سے واقعہ سنا کے آپ کو گزر جاؤں گا لیکن میرا مقصد وقت گزارنا نہیں ہے قوم کی اصلاح کرنا ہے آج نوجوانوں میں یہ چیز میرے بھائیوں بہت بڑھ کے پائی جا رہی ہے کتنے والدین اپنے نوجوان بچے بچیوں سے ہاتھ دو بیٹے کتنے گھر ویران ہو گئے کتنے گھر تباہ ہو گئے کتنے بچے یتیم ہو گئے ہم نے غصے میں یہ قدم اٹھا لیا ہم مجبوری میں یہ قدم اٹھا لیے خدا کی قسم مسلمان تجھے کیا مجبوری ہو سکتی ہے یار کتنی بھی بڑی مجبوری ہے تو سن اگر اللہ نے تیرے اوپر کوئی مشکل ڈالی ہے تو ایک دن آسانی بھی آئے گی ہر رات کے بعد صویرہ آتا ہے ہر شام کے بعد سورج نکلتا ہے تجھے پتا ہے ہر تکلیف کے بعد راہت آتی ہے تجھے پتا ہے ہر پریشانی کے بعد آسانی آتی ہے تجھے پتا ہے ہر بھوک کے بعد روٹی کا کھانے کا لقمہ آتا ہے ہر پیاس کے بعد پانی کا گھوٹ ملتا ہے ایسے نہیں اللہ نے تکلیف ہی دی ہے تو تجھے کبھی آسانی نہیں ملے گی قرآن میں اللہ فرماتا اِنَّمَا الْغُسْرِ حِسْرَاءَ اوہ لوگو اللہ فرماتا ہے ہر مشکل کے ساتھ آسانی ہے ہر پریشانی کے ساتھ آسانی ہے اوہ میرے بھائی اگر تیری بیوی تیب پریشان کرتی ہے اور تُو بیوی کی پریشانیوں پر صبر کر لے گا بیوی کی پریشانیوں پر صبر کرنے کے بعد اللہ کا شکر ادا کرے گا خودکشی کی طرف قدم نہیں اٹھائے گا تو مدانِ محشر میں تیرا حاصر ان کے ساتھ ہوگا جو جنت کے حق دار ہوں گے بھائیو یہ میرے معاشرے میں یہ وائرس بہت تیزی سے پھیل رہا ہے نوجوان لڑکے نوجوان لڑکیاں میں اپنی بات بتا رہا ہوں پوری انڈیا پوری دنیا بھر سے میرے پاس لوگ رابطہ کرتے مجھے بتاتے حضرات میرا بیٹا تھا چلا گیا کتنوں کے فون ایسے آئے ایک ہی بیٹا تھا اور ایک ہی بیٹا خودکشی کر کے ماں باپ کو دھگا دے گیا اوہ میرے نوجوانوں تمہارے ماں باپ کبھی بھی برے دل سے تم کو جو ہے کوئی چیز نہیں کہتے برے دل سے تمہیں نہیں گھاتے برے دل سے تم کو تب نہیں کرتے وہ تمہاری اصلاح کرتے ہیں ارے ماں باپ سے ذرا سا جھگڑا ہوا اور خودکشی کے طرف قدم بلا لیا مجھے بتاؤ ارے وہ کیسا بہادر ہے حالات کے سامنے تک نہ پایا خودکشی کر رہی ہے ارے بہادر تو وہ ہے حالات کیسے بھی ہو مجھے بتاؤ خودکشی کر لی من کی شادی نہیں تو خودکشی من کا بیعہ نہیں تو خودکشی ایک لڑکی کو ماں نے ڈانٹا صرف گھر کے کسی کام پہ تنبیہ کی بچے اتنے بتتمیز اور مو چڑھ ہو گئے کہ والدین کا ڈانٹنا بھی ان کو گرہ گزرتے یار والد لوگوں جن کے اوپر کوئی ڈانٹنے والا نہیں جن کو کوئی سمجھانے والا نہیں وہ یتیموں کی طرح ہیں جس کا کوئی ڈانٹنے والا سمجھانے والا اس کے سر پہ وہ سہارہ ہے آپ کو کیا پتا ہے تمہیں ماں باپ کا ڈانٹنا برا لگتا بڑے بھائی اگر تمہارے پر تنبیہ کرتے ہیں تو بڑے بھائیوں کے مو لگتے ہو برا لگتا اور میرے بھائی کان کھول کے سون کل کو اگر تکلیف میں ہوگا تو تیرے ماں باپ کا جگر پھٹے گا تیرے بھائی کا جگر پھٹے گا آئے آئے میری نوجوان نسل کدھر جا رہی ہے اور لوگوں خودکوشی کرنے والا جب خودکوشی کر کے موت کے جال میں پھستا تو خدا کی قسم بڑا پشتا آتا ہے موسیق موسیق موسیقی